ترون تیش پال آج گرفتاری سے بچ گئے لیکن ان پر شکنجا کستہ ہی جا رہا ہے یون شوشن کے عاروپ میں فسے ترون تیش پال اس وقت گوہ میں ہیں ان کے ساتھ ان کا پورا پریبار موجود ہے دیر شام ترون تیش پال گوہ کرائیم برانچ کے دفتر بھی پہنچے اس سے پہلے وہ شام کو گوہ آئے جہاں انہیں کوٹ سے انترم راحت ملی سیشنز کوٹ نے ان کے اگرم زمانتی آجکہ پر سنوائی شنیوار دس بجے تک پہلے استھاگر کر دی یعنی زمانت ارضی پر فیصلے سے پہلے پولیس انہیں گرفتار نہیں کر پائی صاف ہے کہ ترون کی گرفتاری کل صبح دس بجے تک نہیں ہو سکتی تو اس بیچ آپ یہ شور شرابہ بھی سن رہے ہیں پترکاروں نے آج یہ بھی پوچھنے کی کوشش کی حالانکہ ان کا وہ اقبالیہ پتر آپ دیکھ چکے ہیں جس کو انہوں نے اپنے کرمچاریوں کے بیٹ ترکولیٹ کیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ اس ایک بناہ پر جو کی انٹرنل میل ہے ان کا اس بیسس پر ان پر ایف آئی آر درب نہیں کی جا سکتی حالانکہ گوہ کے مکہ منتری نے یہ بات خود سامنے آ کر کہی تھی کہ یہ چارشیٹ نہیں ہے یہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہے اور یہ جانکاری کے آدھار پر ہمیشہ درب کی جا سکتی تیج پان کی اگرم سمانت پر سنوائی ٹیٹ کوٹ نے ایک دن کے لیے گرفتاری پر لگائی روک ساتھی مہیلا پدرکار سے جونت پیڑن کے آروپوں سے گھرے تہلکہ کے پورو سمپادک دارون تیج پان شکروار شام قریب ساڑھے پانچ بجے گوہ پہنچے ہی تھے کہ ان کی اگرم زمانت یاچی کا پر سنوائی کرتے ہوئے گوہ کی عدالت نے ان کی گرفتاری پر ایک دن کی روک لگا دی تیج پال کی وقیب نے شکروار صبح نورت گوہ سیشنز کوٹ میں ان کی اگرم زمانت یاچی کا داخل کی تھی کوٹ نے انترم جمانت جو اس کی تنو دیج پال کی جکی ہے اس کو کل تک کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے گروار کو غیر زمانتی وارنٹ جاری ہونے کے بعد یہ ساتھ ہو گیا تھا کہ دیج پال کبھی بھی گرفتار ہو سکتے ہیں اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے ڈلی پولیس کی ٹیم کے ساتھ گوہ پولیس شکروار کی صبح قریب چھے بجے دلی میں ان کے گھر پہنچی بھی لیکن دیج پال گھر پر نہیں ملے قریب دو گھنٹے تک ان کے گھر کی خات چھاننے کے بعد گوہ پولیس کی ٹیم خالی ہاتھ لوٹ گئے اپنے پریبار اور وکیل کے ساتھ درون دیج پال دو پہے ڈھائی بجی کی فلائٹ سے دلی سے گوہ کے لیے روانہ ہوئے کیونکہ نورد گوہ سیشنز کوٹ نے ان کی گرفتاری پر ڈھائی بجے تک روک لگا رکھی تھی اس لئے مانا جا رہا تھا کہ گوہ ائرپورٹ پر پہنچتے ہی پولیس انہیں گرفتار کر لے گی لیکن فلحال عدالت سے انہیں ایک دن کی راحت ملی تیج پال کو بیل بیلے گیا جیل عدالت اس کا فیصلہ شنیوار کو کر سکتی اس سمیں دلی سے پریتی پانڈے اور جیتیندر کے ساتھ گوہ سے اکھیلے اشتیباری اس وقت ہم موجود ہیں گوہ کے سیشن کوٹ کے ٹھیک باہر آپ کو بتا دیں کہ گوہ سیشن کوٹ نے ترون دیج پال کو کل تک کے لیے انتری مرہت دے دی ہے یعنی شنیوار کو صبح دس بجے ترون دیج پال کو اسی کوٹ میں پیش ہونا ہے تب تک کے لیے گوہ پولیس انہیں عرش نہیں کر سکتی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ترون دیج پال جب دھائی بجے کے آسپاس ڈلی ائرپورٹ سے چلے تب گوہ پولیس کی کافی بڑی ٹیم ان کے ساتھ میں تھی اور اس کے ساتھ یہ بھی جانکاری آ رہی تھی کہ پانچ بج کے پانچ منٹ پہ جب وہ گوہ ائرپورٹ کو اتریں گے تب انہیں عرش کر لیا جائے گا لیکن یہاں پر آرگیومنٹ کے دوران ان کی وٹیل جو میڈم تھی انہوں نے اپنا آرگیومنٹ کمپیٹ کیا اور ساتھ ہی انہیں رہت ملی ہے کم صبح دس بجے تک ترون تیج پال کو یہاں پیش ہونا ہے اس سمائے گوہ سے کیمرہ پرسل سرکان کے ساتھ اکھلیش کی واری اکھلیش جن کی ریپورٹ آپ نے ابھی دیکھی ان کا رکھ ہم کر سکتے ہیں اور ان سے جا سکتے ہیں کہ تازہ استھیتی کیا ہے اکھلیش کہاں ہے اس وقت ترون تیج پال کہاں پر ہیں اکھلیش آپ اور یہ شور شرابہ کس بات کا ہے ترون تیج پال کہاں ہیں ترون تیج پال ابھی تھی کبھی کرائیم برانچ سے دفتر سے نکلے ہیں وہ ساڑے ساتھ بجے یہاں پر آئے تھے کبھی کرائیم برانچ سے دفتر میں حالانکہ جو جانت کر رہی ہیں انیویسٹی میشن آئے ہو ہیں وہ نہیں تھی وہ آٹھ بھی آئی تھی اس کے بعد ایک گھنٹے تک ان سے ملاتات کرنے کے پاس ترون تیج پال ابھی کرائیم برانچ سے باہر نکلے ہیں کیا اس کے بعد نکلنے کے بعد آپ لوگوں نے کچھ پوچھا یا خود انہوں نے کسی بات پر کوئی ریاکشن اپنی طرف سے کچھ کہا یا کسی بات پر ریاکٹ کیا یا چپ چاپ چلے گئے یہ بلکل ان سے سوال تو کئی پوچھے گئے لیکن انہوں نے جواب ایک بھی نہیں کیا اور پولیس نے انہیں جاری میں بٹھا کر یہاں سے پھیج دیا ہے حالانکہ صبح دس بجے انہیں پورٹ سے پلچیش ہونا ہے اور آج وہ کرائیم برانچ آئے تھے ساڑھے سات بجے کے آفات یہاں پر جو چانچ ادھکاری ہے وہ ادھکاری نہیں تھی آٹھ بجے وہ آئی اس کے بعد ایک گھنٹے تک ان سے ملاقات کرنے کے بعد آٹھ سے نو بجے تھے انہوں نے جو بھی سوال پوچھے ہوں گے ان کا جواب دیا اور اس کے بعد ابھی نو بجے یہاں سے پر ان سے اچپال نکل گئے حالانکہ راہ سے اور ان کے پریبار کے باقی صدق سے جو ان کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں وہ کہاں رکے ہوئے ہیں چار وکیل ان کے دلی سے ان کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں اور چار وکیل پہنے سے یہاں پر گوہ میں تھے جو یہاں پر جمانہ ترجیل کے لئے ٹرائی کر رہے تھے یہ سبھی گوہ میں ایک ہوتل میں رکے ہوئے ہیں اور وہی پر ترون تیش پال گئے ہیں حالانکہ یہ کافی گوپ پر رکھا گیا ہے پہلے جب یہ ائرپورٹ سے اٹھ رہے ہیں تو دو گھنٹے تک ان کی جاری کو جو فالو کر رہے تھے میڈیا والے انہیں چکمہ دینے کے لئے دو گھنٹے تک گوہ میں اس کی جاری گھنپی رہی اور یہ سیدھے کرائیم برانچ آئے سارے ساتھ بجے اور اب یہاں سے نو بجے کے قریب نکلے ہیں اور یہ سیدھے اپنے پریوار کے پاس جائیں گے جہاں ان کا پریوار عوصہ ہوا ہے تو ہمارے وہ درشک جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے یا وہ ابھی شروعات سے نہیں سن پائے یہ باتچیت جو ہماری اور ہمارے سمواداتہ کی اور ہم انہیں بتا دیں کہ ہمارے سمواداتہ بتا رہے ہیں کہ کرائیم برانچ کے دفتر سے ترل تیش پال پوشتاش کے بعد نکل چکے ہیں حالانکہ نکلنے کے بعد انہوں نے کسی طرح کی پرتیگریہ نہیں دی کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور چپ چاپ وہاں سے آگے نکل گئے ہیں کیا اکھلیش آج رات بھر یہ پولیس کی نگرانی میں رہیں گے وہاں ہوتیل میں باہر پولیس تینات رہے گی جی بلکل جو کرائیم برانچ کے عدیتاری ہے ان کے صورت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نگرانی میں رہیں گے گوہ پولیس کے حالانکہ انہیں گرفتان نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ پورٹ کا آدیش ہے کہ صبح دس بجے تک انہیں رہاک ملی ہے تو انہیں گرفتان نہیں کیا جا رہا لیکن انہیں اوپر پورے وات رہے گی کہ اگر مالی میں کوئی ان سے ملنے آ رہا ہے ان سے مل رہا ہے یہ ساری چیزوں کی گفت جانکاری کرائیم برانچ ضرور رکھے گی کیونکہ وہ گوہ میں آ چکے ہیں گوہ میں رکھے ہیں شلو انہیں پورٹ کا پیش سنا ہے تو کئی طریقے سے اب وہ گوہ پولیس کی پوری نگرانی میں ہیں حالانکہ انہیں گرفتان نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ ہی انہیں آج پورٹ کاٹ کے لیے جو جو بزرسی کی گئی کی وہ کرائیم برانچ چاہے تھے بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے چانچ میں صحیحوں کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ بات بتانے کے لیے وہ کرائیم برانچ ایک سے پاس آئے ایک بار پھر سے ہم آپ کو دکھا دیں اس وقت یہ تصویریں آپ دیکھنا ہیں جب وہاں خاصی گہما گہمی کے بیچ ترون تیشپال کرائیم برانچ کے آفیس سے نکلے اور آگے بڑھتے گوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے کسی بات کا کوئی جواب پترکاروں کا نہیں دیا انفریکٹ یہاں سے ہی پترکار ان سے پوچھنے کی کوشش میں تھے کیونکہ منہ استیتی کیا ہے کیا اس گناہ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے انہوں نے کیا ہے اس بارے میں کچھ کہنا ہے کیا وہ کنفس کریں گے انہوں نے صرف یہ کہا تھا یہاں سے نکلتے ہوئے کہ مجھے سمن کیا گیا ہے مجھے بلائے جا رہا ہے اور میں گوہ جا رہا ہوں ابھی بھی انہوں نے یہ چپی میڈیا کے سامنے برکرا رہی اس لئے بہت دھنیواد آپ کا یہ جانکاری ہم تک پہنچانے کے لئے آگے بھی ہم آپ سے سمپرک میں رہیں گے ترون تیج پال نے اس گھٹنا کے بعد جس طرح سے پرتکریہ دی ان کے ایک ایک ریاکشنز کیا کہتے ہیں وہ میل جو انہوں نے اپنے انٹرنل آڈینس کے لئے اپنے ایمپلوئیز کے لئے لکھی تھی شوما چودھری کو لکھی تھی اس کے بعد ان کے وہ وقتب جس میں یہ سمجھ میں آنے لگا کہ وہ شاید اپنے کہے ہوئے سے ہی پھرنا چاہتے ہیں جس میں انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ان کو پولٹیکلی فریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا انہوں نے اسٹنگ آپریشن کر کے ان کی اسلیت اجاگر کی تھی اس کے بعد پولس کا خود اس ماملے میں سنگیان لینا اور کہنا کہ یہ جو انفرمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے وہ کافی ہے اس کے بعد پیڈتا کا بھی وہاں پر پہنچنا اپنا بیان درج کرانا ون سکسٹی فور کے تحت بھی بیان درج کرانا اور اب آخر کار وہاں ترون تیج پال کا پہنچنا پوشتاش میں اندر حصہ لینا لیکن باہر کچھ نہیں کہنا یہ کیا کہتا اور آگے ترون تیج پال کے لیے اسٹتیاں کیسی ہیں یہ ایک کیس ان پوائنٹ ہے لیکن کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اس طرح کے ماملوں کے اجاگر ہونے کے بعد آسارام کا ماملہ اس سے کافی پہلے اجاگر ہو چکا تھا لیکن کیا اس طرح کے ماملوں کا سامنے آنا بھی لوگوں کے لیے جو اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ان کے لیے ڈیٹرینٹ کا کام کرتا ہے کیا اس سب پر کریں گے چرچہ اور ہمارے ساتھ ہیں خاص مہمان ورش وکیل سنتوش تریپارٹی صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کملیش جائن جی ورش وکیل ہیں ہمارے ساتھ اس چرچہ میں ہوں گی کرمیل سائکولجس ڈاکٹر جائنٹی دتہ ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ ہوں گی موڈل پریادرشنی بھی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ممبئی سے ہمارے ساتھ ہے ناؤ بھارت ٹائمز کی پولٹیکل ایڈیٹر کموت سانگوی اور احمد آباد سے ومن ایکٹیویسٹ روزان خمبھاتا آپ سب ہی مہمانوں کا بہت سواغت ہے سب سے پہلے سنتوش جی اب کیا ہونے والا تیش پیال کے ساتھ